بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں خورم گردیزی آپ سب کو پروگرام صحیح زندگی میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں جناب پروگرام صحیح زندگی آپ کا اپنا پروگرام جہاں پر بات کی جاتی ہے صحت کی بیماریوں کے بچاؤں کے سلسلے میں بات کرتے ہیں خاص پر پروگرام صحیح زندگی کی یہ ہے کہ ہم لوگ لائیو آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو بھی پروگرام میں شامل کیا جا سکے آپ لوگ کے سوالات ہیں کوئی ہیلتھ ایشو ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں دوسری اہم بات ہمارے پروگرام کی یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ایتھینٹک اور ماہر ہیلتھ پروفیشنل ڈاکٹرز کو پروگرام میں دعوت دیتے ہیں تاکہ ایک صحیح انفورمیشن لوگوں تک پہنچائی جا سکے بہت سی بیماریاں بہت سی ایشوز کو لے کے ہیلتھ ایشوز کے لے کے ہمارے ملک میں بہت سی غلط فہمیاں کنفیوزنز میٹس پائی جاتی ہیں جن پہ کام کرنا بہت ضروری ہے ہیلتھ ایڈوکیشن جو ہے ایک بہت ایمپورٹنٹ میٹر ہے آج کل ہمارے ملک میں ہم اس کو اگر نہیں ایڈریس کریں گے تو یہ بیماریاں جو بھی وبا ہمارے ملک میں پھیلتی ہیں ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آج بھی بڑے اہم موضوع پر ہم لوگ بات کرنے جانے ہیں وقتن فر وقتن ہم خواتین کی وومن ہیلتھ کے پر بات کرتے ہیں جنرلی کیونکہ وومن ہیلتھ پر بات کرنا اس لئے ضروری ہے کہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہیں کہ جو گھر کا بیسک مین پلر ہے وہ ماں ہوتی ہے بیوی ہوتی ہے بہن ہوتی ہے جو کہ بیسکلی ساری گھر کے سارے لوگوں کو انہ وی پورے گھر کو چلا رہی ہوتی ہے اور اگر اسی ہی کی صحت ٹھیک نہ ہو تو اس کا ایفیکٹ بچوں بھی پڑے گا اس کا ایفیکٹ ہر کسی پہ گھر پہ پڑتا ہے تو اس لئے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بات کریں وومن کے مختلف ایشیوز جو ہیں جن کی وجہ سے ان کی ہیلتھ ہیزرڈز ہوتے ہیں پرابلمز ہوتے ہیں ہیلتھ کے بات کریں گے ہم لو ہمارے ساتھ موجود ہیں دکٹر مدیہا بطول دکٹر صاحبہ سینئر کنسلٹنٹ کائنیکولیجسٹ ہیں اور دکٹر صاحبہ نظیر بیگم میموریل ہسپیٹل راول پنڈی میں اپنی ختمات انجام دے رہی ہیں دکٹر صاحبہ ہم نے ٹائم لیا کہ اس اہم موضوع پر بات کریں خواتین کے ہلتھ کے سلسلے میں آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور کال کریں 0512321200 0512321203 دونوں نمبر ہمارے ایکٹیو ہیں آپ کال کر سکتے ہیں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ہم لوگ چلیں گے دکٹر صاحب ہی طرح گفتگو کا آغاز کریں گے سلام عرسکتر دکٹر صاحبہ دوزر بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اپنے روٹین سے دکٹر صاحبہ آپ کو خود علم ہوگا بازاری بات ہے آپ کلینک کرتے ہیں پیشنٹس دیکھتے ہیں کہ کتنے ڈیفرنٹ قسم کے اور کتنے سویر قسم کے پروبلمز ہماری خواتین فیز کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ایک بہت بڑا جو مسئلہ کہ ہمارے ملک میں خلیف ٹائبوز جو ہیں جس میں خواتین نے دکٹر کے پاس نہیں جانا یا ایسی فیملیز ہیں انیجوکیٹڈ فیملیز ہیں ریموٹ ایریاز بے رہ رہی ہیں ہم لوگ کوشی کرتے ہیں پروگرام کے ذریعے ایمپورٹنٹ جو ایشیوز ہیں ان پر بات کر سیں گے خواتین ایک جو دکٹر میں اکثر سنتا ہوں کہتے ہیں جی خواتین میں آئرن کی بڑی کمی ہوتی کیا ہے کیا وجہ ہے کیسے اس کو کوپ کریں اس پر یہی ہے کہ خاص طور پر جو ہماری جو روریل ایریاز میں رہ رہی ہیں پیشنٹس ان میں فراد کی کمی کا ہونا وہاں پر بیسیکلی کیا ہے کہ کیتی بڑی کر رہی ہیں جانوروں کو سنبھار رہی ہیں ہینڈ واش ٹیکنیکس ان کو نہیں پتا ان کو ورمز کی جو اینا پرابلم آتی ہے ٹھیک ہے پیٹ میکیوروں کی وجہ سے بھی پلات کی کمی جو اینا وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو سب سے کومن کاؤز ہے وہ ہمارے ملٹیپل پرگنسیز ہیں کہ ایک یکے بعد دیگرے دوسری پرگنسی ٹھیک ہے تو تمیان میں انٹرول نہیں ہیں آپ کی بڑی جو ہے آپ کی بڑی جو ہے وہ فیرٹن کو پرگنسی پرگنسی ہو جاتی ہے دوسرا یہ کیا اس پہ یہ کہ آپ کی ڈائٹ وہ اتنی سفیشنٹ ٹھیک ہے جس میں آپ کی سمپل دال سبڈی چل رہی ہوتی ہے گوشت اکرینی اسمال ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر بھی آپ کے یہی اسی قسم کی پولاتی کمی جو اینا ہوانا شروع جاتی ہے پیشنٹس کو پتا نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چلنے پھرنے سے ان کا سانس کا پھولنا جنرلائز ویکنیس زیادہ تر جو میرے پاس پیشنٹس آتی ہیں تک کمپلین آف پین ان لیکس دردیں ہو رہی ہیں پوری وجود میں دردیں ہیں پھر جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ لیک کے کرایم سمیلا وہ بہت کامن ہے اور ٹھوڑا بہت گھر کا کام جیسے پہلے وہ بہت بہت دور سے کر لیتی تھی لیکن آپ ٹھوڑا سا بھی کام کرتی ہیں ایزی فٹیگی بلٹی آرہی ہے ایک سال پہلے پرگننسی تھی ابھی پرگننسی چل رہی ہے اور اس میں یہ کہ آپ کی جو سوچو ایکنومک سٹیٹس ہے وہ بھی اتنا ایڈیویٹ نہیں ہیں پلس یہ کہ آپ کی جو آپ کی لائف سٹائل ہے اس میں آپ کی ایکسپوئیر ٹو دہ جو آپ کے زونوٹک اوریجن کے جتنے بھی ہمارے آنیملز وغیرہ رکھے میں گھروں میں رکھے میں ان کی جو کہہ رہی ہوتی ہیں کیئر کر رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر یہ کہ یہ چیز ہے کہ ان کو پیراسٹک انفیکشن پیٹ میں کیڑے ان سب چیزوں کی اویڈنس ہونا ضروری ہے خاص طور پر یہ کہ یہ جب بھی اپنا خیال رکھیں کہ اپنا ہاتھ دھو کے ہر چیز کھانا پکانے سے پہلے ہاتھ دھویں پاپر طریقے سے اس کے بعد یہ کہ جو اپنی ڈائٹ رکھیں اس کے اندر جو ہے نا بیسک چیز ہے جس کے اندر آئرن کی جو ہے وہ زیادتی ہے یعنی کہ جن کو لینے سے آپ کی فولاتی کمی پوری ہو سکتی ہے اس میں سستی سبجیاں ہرے پتے والی سبجیاں جو وہ استعمال کرے اس سے ان کی جو ہے وہ فولاتی کمی دور ہو سکتی ہے یعنی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے دوائیاں دیکھیں اس میں یہ کہ جو سیلپ میڈیکیشنز ہم لوگ یوجی جو انا نہیں کرتے پرگنسی کے اندر اپنی قریبی ہلت سیریٹی میں ضرور جائیں اب تو گورنمنٹ کی طرف سے ہر ہلت سیریٹی کے اندر دیفینیٹ آرین سلفیٹ کے جو ٹیبلٹس ہیں تو لازمی ہوتی ہیں اور بلیو میں جتنے ہمارے جو ہیں برینڈ آئرن آتے ہیں چاہے وہ آپ استعمال کر لیں ہن تاؤزن کی ٹیبلٹ کھا لیں یا آپ ایک روپے کی گولی کھا لیں اس کا ایفیکٹ وہ سیم ہے اگر وہ ان کو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی سستی دوائی کھا لیا یہ مہنگی دوائی انٹین ایلنیس کہ وہ اس کو ٹائم پہ لے رہی ہیں اس کے ساتھ اس کو کوئی کامپکیشن نہیں ہو رہی ہے اور اس کو لینے میں یعنی اس کو پرچیز کرنے میں یا اپنی ہیلٹ فسیلٹی میں جا کے اس کو لینے میں کوئی اس کوئی اس کوئی نہیں آرہا تو سی شوٹ کنٹینو ڈائٹ سیمپل آئرن فیرس الفیٹ کے جو آپ کے ٹیبلٹس آتی ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ کمپلائنس پور ہو جاتی ہے بھول جاتی ہیں کھاتی نہیں ہے میڈیسن بچوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھول جائیں گی آپ کو تو لاسٹ میں رکھا ہوتا ہے سب کو سروس دی اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو دیکھا تو اس میں میں یہی کرتی ہوں کہ بیڈ ٹائم پہ ہر بندے کو یاد رہتا ہے کہ بھئی اس ہونے سے پہلے کہ تین چاہ کام ہیں اس میں ٹیبلٹ لازمی وہ لے گیا کریں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی کمپلائنس کا پھر ہم کیسے پتا چلتا ہے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ پیشنٹ کی کمپلائنس ہے لے بھی رہی ہے نہیں دوائی ہے نہیں تو اس میں سمپل ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو ہے وہ پہلے سے طبیعت بہتر ہونا شروع ہوئی ہے اس ٹیبلٹ سے کہتی ہے کہ نہیں اس پر مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں پہ وہ مس کر رہی ہے سیکھنڈ جو بہت کومن کوئسن پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے سٹور کا کلر ڈاک ہوا ہے کہ نہیں وہ ایک کومن کوئسن ایک بہت کومن کوئسن ایک بہت کومن تو ڈاک ہونا چاہیے جو آپ فیرسل فیٹ لے رہے ہیں جب آپ کو اسکریٹ ہوگا وہ آپ کی ڈسکلوریشن کرے گا اور وہ ہی ایک بیسیکل آپ کی کمپلائنس بتایا ہے کہ آپ کی ڈاکٹر سے جھوٹ نہیں بہت سکتے ہیں ہاں نہیں جھوٹ نہیں بہت سکتے ہیں ہم نے کچھ نہ کچھ پوچھ لیں گے کہ وہ میڈیسن پوپر لے رہے ہیں کمپلائنس کا بلکل یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے خواتین میں مزید بات کریں کہ چھوٹا سا وقفہ لینے ہم نے پروگرام میں گفتگو آگے بڑے گی جی ناظرین آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر مدیہ بطول کی ڈاکٹر سینئر کنسلٹنٹ گائنکولیجسٹ ہیں اور ڈاکٹر صاحب نظیر بیگم میموریل ہاسپیٹر راول پینڈی میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے ہماری بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے جناب خواتین میں آئرن کی کمی ہے یا جو ملٹی پر پرگنینسز ہیں اس کی وجہ سے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں خواتین میں ان تمام چیزوں پر ہم لوگ بات کریں گے یہاں چھوٹا سا پروگرام سے زندگی میں وقفہ لیں گے اور پھر آپ کے حرم میں حاضر ہوں گے ہم آسا ساتھ رہیے گا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر مدیہ وطول ہمارے سے سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب سینہ کنسلٹنٹ گائنکولیجزٹ ہیں اور نظیر بیگم میموریل ہاسپیٹل راول پینڈی میں ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات شروع کی ہے خواتین کی مختلف جنرل ایشیوز جو ہوتے ہیں اس پر آئرنڈ ایفیشنسی پر ڈاکٹر صاحب بات کر رہی ہیں اسی گفتگو کو ہم آگے پڑائیں گے آپ کو سوال ہے کال کریں اپنا سوال پوچھیں ہم لگ چلیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف ڈاکٹر صاحب آپ نے آئرنڈ ایفیشنسی کے بارے میں تفصیلی بتایا یہ بھی ڈاکٹر صاحب ذکر کیجئے تھوڑا سکے آپ درمائے میں ذکر کریں گے گرین ویجی ٹیبلز ان میں آئرن ہوتا ہے اس پر آئرن ہوتا ہے اگر آپ کی روٹین کی اگر بہت زیادہ مہنگا فروٹ نہیں کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم یوزیلی کیا کہتے ہیں ایپل لے لے سیو کا اور انار کا استعمال انار کا جوس لے لے تو سیمپل چوک اندر جو کہ بہت ایک سبزی جس کو آپ بیک بیک ان در فریج رکھتے ہیں اس کا استعمال زیادہ کرنا شروع کہہ دیں خجور ٹھیک ہے خجور میں بہت آئرن بھی ہے پوٹیشیم بھی ہے ٹھیک ہے میں تو یوزیلی رکومنڈ کرتی ہوں کہ چھ سات دانیں خجور کے اور تین چھ دانیں بادام کے ریگولر بیشیس کے اپر لے ٹھیک ہے نٹس آپ ان کے استعمال کریں اچھا ایک وہ چیز جو کام کامن مطلب میں دیکھتی ہوں کہ یوزیلی کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو کونسپشن سے پہلے یعنی کہ پیشنٹس سے پہلے کچھ گیسٹک اشیوز چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ دیاری بری آنویر ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ ساشے پیلو یہ کیسٹک اکھالو رام آجاتا ہے تو دیاری ریلی آنویر کہ ان کو کوئی انڈرلائن کوئی آنسر بغیرہ بھی ہے یا کوئی حصہ کے پوپلم بھی ہیں تو ایسی پیشنٹس کو یوزیلی آنا چاہیے پری کنسپشن جنن کے پریگنسی جب وہ پلان کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے پیریٹ میں وہ ایک دفعہ آئیں اور اپنے ان پابلنس کو ایڈریس کروائیں ہوتا ہے کہ جب ایسے پیشنٹس کو ہم آرن سپلیمیٹس دیتے ہیں تو ان کا وہ جسٹرائیٹس ہے جسٹرائیٹس ہے جسٹرائیٹس ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کہ کیپ آن تیکنگ دوس میڈکیشن ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ میڈکیشن لیں گے تو ہم ہاں ہم جانا وہ اس میں گریں گے تو ایسے پیشنٹس کو میں بند کروا دیتی ٹھیک ہے جو اس کے ورسٹ جو کے سائیڈ ایفیکس آتے ہیں کچھ لوگوں کو نوزیا فیل ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے آئرن کے ساتھ کچھ لوگوں کو وومٹ ہو جاتی ہے لینے کے فوراً بار کچھ لوگوں کو سیویر گیسٹرائیٹس سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسی کنڈیشن میں آپ میڈیسن لینا چھوڑے اور اپنے ڈاکٹر اس کے کنسرن کریں اس کے پاس سبسچیوٹس ہیں کہ وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ نے آپ گولی نہیں کھانی لیکن فلاد کی کمی کو دور کرنے کی ہزار طریقے ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیسے کرنی ہے ڈائیٹ سے کرنی ہے آئرن کی تھیرپی دینی ہے آئی وی آئرن سے دینی ہے کس طرح کرنا ہے وہ پھر ہماری ڈومین ہے پھر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اچھا ٹھیک سبا اب یہ بہت سے لوگ پروگرام دیکھ رہوں گے بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں ماں بھی ہیں بہنیں بھی ہیں سب ہیں تو کیا پرگنسی ہی ہوگی تب ہم نے آئرن چیک کروانا ہے یا اس سے پہلے بھی چیک کروا سکتے ہیں کوئی اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہے نہیں نہیں ڈیفنیٹ ہی چیک کروا سکتے ہیں میں ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ باہر کے ممالک میں اب انہوں نے مطلب پری کنسپشن پیریڈ کو ایک سیپرٹ پیریڈ ہی قرار دے دیا ہے کہ جو عورتیں جو حاملہ ہونا چاہتی ہیں ابھی ان کی پلاننگ ہو رہی ہے جیسے بھی ہماری نیولی مرد کپلز ہیں ان کو یوزیلی کیا کہا جاتا ہے کہ نہیں بس کوئی جان دی لوڑ کوئی نہیں کوئی مسنا ہی نہیں لیکن اس میں کیا اور ہوتا ہے کہ انڈرلائنگ کہیں نہ کہیں کوئی نو کیساری سریکٹر ہوتا ہے جس کو ایڈنٹیفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرنا وہ سکتے ٹریٹیبل چیز ہوتی ہے اس کو ٹریٹ کریں آپ اپنے میڈکل سپیشلیس کو انوال کریں آپ اس کو ایڈریس کریں آپ اس کو کریٹ کریں اب ڈائیبیٹک پیشنٹس آ جاتی ہیں ان کو کریٹ کرنا ان کا ایک لیول آف بلڈ شوگر پر لے کیا آنا اور اس کے بعد ان کو ایڈوائز کرنا کہ now you are perfect you can proceed جیس سے آپ اپنا کنسپشن کا کرنا چاہتے ہیں اب آپ جانا وہ کنسیب پیش سکتے ہیں تو وہ جو ہمارے پاس جو اویرنیس ہے ہماری پاپولیشن میں وہ ہے ہی نہیں میرا نہیں خیال کہ شادی سے پہلے بچھی ہیں usually جو پرابلم کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں وہ یہ کہ ریگولر پیریٹس ہیں یا وہ ایک الگ ڈسکرشن ہے we will discuss it later لیکن ہمارے ہاں ایک جو ہوتا ہے جنرل کہ ہیموگلوبین چیک نہیں کروایا یا تو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ ایک عورت شادی کے لیے جا رہی ہے تیار ہو رہی ہے ایک بچھی کو آپ تیار کر رہے ہو اس کو شادی سے پہلے ایک بیسک ٹیسٹ اس کے کروائے بہت ساری بچھی ہیں تھالیسیمی ہوتی ہیں they have traits وہ شہر بھی اگر وہ تھالیسیمی ہے تو بچہ ہنڈر پرسنٹ آپ کا تھالیسیم ہے اور یہ تو پتہ ہے آپ اویرنیس یہ تو جین ڈیفیکٹس ابھی اویرنیس ہوئی تو بہت لمبی ڈسکشن چلی جائے گی یہ ہماری پاپولیشن میں اویرنیس نہیں ہے کچھ ملکوں میں تو لاؤ ہے کہ آپ نے شادی سے پہلے یہیے ٹیسٹ کروانے ہیں ایون سائکلوجیکل ایویویشن ہوتی ہے یہی بات جو ہم بریک میں کر رہے تھے کہ دپریشن کے بارے میں آپ کے اوپسسی پیمپسیڈیس آرڈرز ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کہ پیشنٹ کوئی پوسٹ ٹھاومیٹک سٹریس آرڈر میں تو نہیں ہے اس کے تین ہو لئی کوسٹنز ہوتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کو کیا دن میں کوئی تھوٹس آتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ رونا آتا ہے یا آپ کسی بات پر بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہیں کہ آپ کو نین نہ آئے یہ دو تین ایسے کوسٹنز ہوتے ہیں جسے پیشنٹ بول پرتے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ یہ ہوا تھا میری مدر کی ڈیت ہوگی تھی اس کے بعد سے اب تک میں اس سیچویشن میں یعنی کہ وہ ایک پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس آرڈر میں چل رہی ہے سالوں سے چل رہی ہے اس کو ہم نے ایویلویٹ ہی نہیں کیا ہمارے ہیں تو ان چیزوں پر بات کرنے کا رواج ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے اور اس کے بعد ایسی بچھی ہیں جب آپ سمجھے پرگنسی میں آتی ہیں تو یوزیلی ڈی ایڈ او بیٹ ملٹیپل پرابلمز ٹھیک ہے ان کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہوتی ہے ان کی نین ٹھیک نہیں ہوتی ہے یہ پینک میں آ جاتی ہیں کہ اب یہ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا مطلب ظاہری بات ہے کہ آپ سیکلوجیکل ہیلڈی ٹھیک ہے کسی چیز کو کوپ نہیں کر پا رہی ہوتی ہے پرگنسی کے ساتھ کوپ نہیں کر پا رہی ہوتی ہے ارلی ماریش کے پرابلمز آتے ہیں اس کے ساتھ فیملی کے ساتھ کوپ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک بہت پرابلم میں آ جاتی ہے کمکلیکیٹڈ چیز بن جاتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم صرف آئرین اور کیلشے میں لیکھوئے بات کے we have to evaluate them کیا پرابلم ہوا کیا ان کا فینانشل سٹیٹس ہے کس طرح سے وہ ڈیل کر رہی ہیں اپنی لائف کو اور کس طرح سے وہ ڈیل کر رہی ہیں اپنی پرگنسی کو ان کو اپنی پرگنسی یعنی کبھی کبار ابھی دس رام میرا بہریہ میں ہے بہت اویر پیشنٹ آتی ہیں کہ نہیں ڈاکٹر میں تو پہلے ایسا ہوا تھا میرے ساتھ مطلب when they have experience ٹھیک ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں اب میں نے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا تھا یہ نور میرے ساتھ ایسا ہوا جائے تو ہماری پپولیشن they learn with their experiences ٹھیک اچھا ٹھیک ایسے کچھ سیٹ اپ ہونے چاہیے کلینکس ہونے چاہیے جہاں پر بچیوں کو اسی یہی ایڈکیشن یا ایک سیشن یا پانچ سیشن کوئی اس طرح پروس تو سرکاری سیٹ اپ پر کوئی ایسی چیز ہے ہمارے ہاں سرکاری سیٹ اپ میں دیکھیں بہت سارے ہاؤسپیٹلز ہیں جس میں آپس اور گائنی کے کلینکس سیپریٹ ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپس میں صرف وہی پیشنٹس آتی ہیں جو حاملہ ہوتی ہیں گائنی میں صرف وہی پیشنٹس آتی ہیں جو گائنی کے ایشو کیسے تاتی ہیں لیکن ابھی کچھ ہاؤسپیٹلز ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ سپریٹ مطلب ابھی کوئی مطلب کسی بھی ایسے ترشری کیر ہاؤسپیٹل میں تو نہیں بنا لیکن ہاں پرائیوٹ سیکڈرز میں جن خواتین ہیں جن ڈاکٹرز نے گائنے کوئلڈس نے باہر کے مالک میں کام کیا ہے یا ان کی آویڈنیس ہے تو وہ یوزیلی اپنی پریکٹیس میں ان چیزوں کو انوالف کر رہے ہیں ہاں ان کو بتاتے ہیں ہو نا چاہیے بتاتے ہیں ہم یوزیلی اپنی پریکٹیس میں بتاتے ہیں کہ یہ ایک پری کنسپشن پیرڈ ہوتا ہے اور اس میں آکے آپ کو ایویلویشن ضرور گرمانی ہوتی ہے سیکھ ڈاکٹرز نے مزید بات کریں کہ چھوٹ سابق اور وقفہ لینہ میں پرگرام میں جنہ آزانہ آپ نے گفتگوز سن رہے ہیں ڈاکٹر مدیہ بطول کی ڈاکٹر سینے کنسلٹن کائنیکولیجسٹ ہیں ڈاکٹر سابق نے نظیر بیگم ان کو منیج کیا جا سکتا ہے لیکن مختلف میٹس مختلف کنفیوزن غلط فہمیاں غلط باور کی وجہ سے ہماری بچیاں جو ہیں وہ یا ڈاکٹر تک نہیں پہنچ پاتی یا صحیح ڈاکٹر پاس نہیں جا پاتی صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتا تو یہ تمام چیزیں ڈاکٹر سابق نے بتایا کہ ہر ایک چیز کے لیے آپ کو اگر تیزابیت بھی ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر سے روجو کریں پری کانسپشن ڈاکٹر سابق نے بتایا ہے کہ اس کے لیے بھی آپ نے ڈاکٹر سے پلاننگ آپ لوگ کر رہے ہیں شادی کے بعد اس کے لیے بھی ڈاکٹر سے روجو کریں اچھے گائنکولیجز آپ کو بیٹھ کے سمجھاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کن چیزوں کو آپ نے خیال ہے ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ سے آپ پر بات چل جاتا ہے کہ میری پرگننسی میں کوئی مسئلہ تو نہیں آجائے گا میرے بچے میں خوزانہ خاص ہے کل کوئی مسئلہ تو نہیں آجائے گا مزید بات کریں گے چھوٹ سو بقفل لینے پرگام میں پھر آپ کے خدمے میں حاضر ہوں گے مارسات رہیے گا جی ناظرین پرگام میں پھر آپ کو شامدید کیتے ہیں ڈاکٹر مدیعہ بطول ہمارسہ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سینہ کنسلٹن گائنکولیجزٹ ہیں اور ڈاکٹر نزیر بیگم میموریل ہاؤسپریل راول پینڈی فیز ایٹ میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے ہماری تفصیلی گفتگو رہی ہے خواتین کے مختلف ایشوز ہوتے ہیں اور ہر ایک ایشو اتنا اس پہ ڈسکشن اور اتنی اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ میرے خیال میں ایک پروگرام جو ہے وہ تو بالکل ناممکن ہے اس پہ ہم ساری بات کر سکیں جلدی جلدی ہم لوگ بات کریں ایک ٹاپک ابھی ہم کورس کر سکے ہیں آئرین کی دیفشنسی بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی اور میں پروگرام کا تائم تقریباً ختم ہو رہا ہے جلدی سے ہم لوگ پولیسسٹک اووری یا اس کا سنڈروم ڈاکٹر صاحب کو سمجھا رہی تھی اب دکٹر صاحب سنتے ہیں کیا ہے اور یہ کیسے اس کو منیج کرنا ہے پلیس ڈاکٹر صاحب ہاں جی پولیسسٹک اووریان ڈیزیز پولیسسٹک اووریز کا ہونہ اور پولیسسٹک اووریان سنڈروم پی سی او ایس یہ دو مختلف چیزیں ہیں پولیسسٹک اووری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اووری میں پولیسسٹ بننا شروع ہو چکی اس لئے اس کا نام دے دیا کہ دس اووریز پولیسسٹک اور پولیسسٹک اووریان سنڈروم وہ چیز ہے کہ دس میں ہمارے پاس ایک رائٹیریہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے دس کے الٹرہ سانڈ کے اندر انچیڈینٹل فائنڈنگ یا فر سم ریزن کوئی الٹرہ سانڈ ہویا اس میں اووریز کی پولیسسٹک ہے تو ہم دو تین سمٹمز دیکھتے ہیں کہ اس بچے کے اندر کوئی این آوولیشن یعنی کہ آپ کی جو irregular periods ہیں وہ تو نہیں آرہے ہیں بچے کا ویٹ کین آنا شروع تو نہیں ہو رہا ہے ہیر گروہت مو پہ میل پیٹرن کی تحاکی جو باڈی پہ ہیر گروہت آنا شروع ہو رہی ہے وہ تو نہیں ہے ہیر فال اکنی یہ سب چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ ڈس پیلس ہو جاتا ہے کچھ حاموز لیول کا اور بیسی اس میں جو کی رول ہے وہ انسولین کا ہوتا ہے انسولین اس در کی رول کے جو یہ سب چیزوں کو ان کی مینجمنٹ کر رہی ہوتی ہے جو آپ کے سیکس آمونز کو بڑھا رہی ہے ان کی جو میٹابولیزم ہے اس میں کیا آرہی ہیں جس کی وجہ سے اگر ایک پیشنٹ ہے جس کو پی سی او ہے وہ ان فیوچر پی سی او ایس ڈیویلپ کر سکتی ہے اگر وہ وہ احتیاط نہ کرے وہ اب احتیاط کیا ہے وہ احتیاط یہ ہے کہ she should have proper care of her weight اپنا weight control کرے گی اپنی ڈائیٹ کو بہتر کرے گی stress free life اپنی کرے گی اپنی life میں سے stresses کو out کرے گی یا stress کو manage کرے گی تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیسیسٹک ovaries ہیں ان کو ہم address کریں تاکہ یہ پی سی او ایس سینڈروم میں نہ convert ہو سی تو شورٹ بتا دیجئے کبھل ٹائم ختم ہو گیا کیا اگر کسی کو فیل ہو رہی ہیں چیزیں تو گائنی کالوجی کے پاس آئیں پیشنٹ جو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ہی ہو رہا ہوتے ہے کہ بچھی ہیں وہ weight gain کے ساتھ آ رہی ہیں irregular periods کے ساتھ آ رہی ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان operation چل رہا ہوتا ہے بسی رہی بہت شکریہ آ رہا بہت شکریہ آ رہا بہت شکریہ آ رہا بہت شکریہ بہت شکریہ آ رہا بہت کم سننے کو ملتی ہیں بہت کم ڈاکٹرز جو ہے تفصیلی اور بلکل کام لینگ بیج بات کرتے ہیں انشاءاللہ اب دوبارہ بھی آپ زحمت دیں گے بہت شکریہ آ رہا بہت شکریہ 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت مجھ دو احمد تفصیلی طور پر دو اہم موضوعات دسکشن کی پولیس سیسٹی آوری خواتین میں اور آئرین کی ڈیفیشنسی سلسل میں بات کی باقی جو ٹاپکس ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں ڈسکیس کریں گے اگلے پرگرام میں تب تک مجھے خورم کرزے اور ڈاکٹر مدیہ بطول کو پرگرام سہز زندگی سے اجازت دیجئے خدا حافظ